رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوج کوثر پر کھڑے ہو کر پلا رہے ہیں ایک روایت میں آتا ہے ایک کنارے پر عو بکر ہوں گے دوسرے پر عمر ہوں گے تیسرے پر عثمان ہوں گے چوتھے پر علی رضی اللہ عنہم چاروں حضرات کھڑے ہوں گے پھر درمیان میں بھی اللہ کا نبی اس کو چاہے گا کھڑا کرے گا اور نبی کا کوثر چل رہا ہے اور نبی کے حوث سفانی پلا جا رہا ہے اور آپ کا حوث سارے نبیوں سے سب سے بڑا حوث ہے اس کو کوثر اصل میں اس حوث کا نام نہیں ہے کوثر جنت کی نہر کا نام ہے کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس میں سے دو پرنالے ہیں ایک سونے کا پرنالہ ہے ایک چاندی کا پرنالہ ہے اور وہ مشک سے پرنالے جوں اندر مشک پڑا ہوا ہے اللہ اس کے اوپر سے کوثر کے پانی کو حضور کے حوث میں ڈالے گا اور وہ حوث کوثر کے پانی سے پھرا جائے گا جنت کی نہر کوثر کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوث میں ڈالا جائے گا اور وہ حوث آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا ہے کہ یمن سے لے کر شام کے ایک شہر کا کبھی نام آتا ہے کبھی کسی جگہ کل لمبائی کا ایک مہینہ مسلسل چلتے رہو تو میرا حوث جا کے اس کا ایک کنارہ ختم ہوگا یہ اتنی لمبائی چوڑائی کا حوث ہے اور ماہو احلا من الاصل شہد کی طرح میں تھا عشب و بیادم من اللبن اوٹ کی طرف سے فید عشب و من المسک موسک سے زیادہ خوشبودار من شر و شربتن لا یز مولی الابد جو ایت گھونٹ کیے کا پیاس نہیں لگے گی آپ نے فکر بتاؤں اول اللہ سے ورودن تو میں بتاؤں سب سے پہلے کون میرے موز پر آئیں گے کون آئیں گے کہت بھلا یا رسول اللہ بتائی یا رسول اللہ آپ نے فکر میں ازدنی ست و خیاب ہم میلے کچیلے کپڑوں والے الشائفت روس ہم بکھرے پرا گندہ بالوں والے الشائفت روس ہم الشہبت و وجوہ ہم پیلے زرد چہروں والے جن کو اللہ کے خوف نے پیلا کر دیا جن کو اللہ کے خوف نے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا الشائفت و روس ہم الشہبت و وجوہ ہم الدنی ست و سیاب ہم جن کے کپڑے میلے کچیلے جن کے بالپرہ گندہ جن کے چہرے تیرے گرد اللہ دین لا يتناہکون المنعمات جو مالدار عورتیں جن کے گھروں میں نہیں غریب ہیں غریبوں میں شادی ہیں جو اپنے اوپر ہر حق کو ادا کرتے ہیں اور جو ان کا حق ہے وہ سارے ہی کھا جاتے ہیں کوئی ان کا حق ادا کرنے والے نہیں وہ ہر اپنا حق دیتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں دیتا یہ حوج کوثر پر سب سے پہلے آنے والے ہوں موسیقی موسیقی